بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر ساتھ ہم نے پڑھا ہے اس میں زبر کی تختی تھی سبق نمبر آٹھ آج کا ہے اس کے اندر زیر کی تختی ہے ہر لفظ کے نیچے زیر رہے گا اور یہ جملوں والا سبق ہے یعنی دو لفظ والا سبق ہے کہ اس میں دو لفظ ایک ساتھ مل کر کے تمام کے تمام پڑھے جائیں گے پہلے ہم اس کی ہجو سے پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو پڑھیں گے ساتھ ہے نا Mai دل نون زیر دین جیم نون زیر جن کاف نون زیر کین قاف نون زیر گین دل لام یا دل سین لام یا سل بال ام سر بل تال ام زیر تیل میم لام زیر مل ہا لام زیر ہل نون با زیر نب با ٹا زیر بٹ پا ٹا زیر پٹ میم ٹا زیر میٹ پا ٹا زیر پٹ چا ٹا زیر چیت گاف را زیر گر دال قاف زیر دیق یہ تو حجز ہم نے پڑھ لیا اب اس کو ہم رما سے پڑھ لیتے ہیں اس کس جس پس ان دین جن کن گن دل سل بل تل مل ہل نب پٹ میٹ پٹ چت گر دق یہ سبق نمبر آٹھ ہے اب اس کے نیچے جملے ہیں یہاں تو ہم نے زبر اور زیر کے ساتھ پڑھا ہے اب نیچے بغیر زبر زیر کے آئے گا یہ تو سبق نمبر ہم نے آٹھ پڑھا ہے اس کے اندر صرف دو لفظ تھے اور تنہا تنہا یہ لفظ تھے اب یہاں پر جملے آئیں گے یعنی دو لفظوں کو مل کر اب جو جملے ہوتے ہیں ان جملوں کو یہاں سے بیان کیا جائے گا چنانچہ ہم جملے پڑھ لیتے ہیں نب گن در گن مت ہل مت گر چت کر دس تک گن مت گن مل کر رہ مل کر چل دق مت کر یہ جملے ہیں وہاں پر تو ایک لفظ تھا جسے گن تھا ہل تھا اب یہاں پر ان دونوں کو ملا دیا گیا کہ جملے کس طریقے سے مل کر کے پڑھے جاتے ہیں اس سبق کے اندر یہ بتایا گیا ہے اور اس کے بعد ہے سبق نمبر نو سبق نمبر نو کے اندر پیش کی تختی ہے کہ ہر لفظ کے اوپر پیش یہاں پر دیکھنے کو ملے گا ہم اس کی ڈائیٹ ٹراما پڑھتے ہیں جو تو ہم نے پڑھ لی ہے اوپر چپ پٹ رک حک پل کل غل اس دم تم یہ تعمیم میں ملے گا تم گن ان بن سن چن گل مل اب یہ الگ الگ لفظ ہے چپ الگ ہے پٹ الگ ہے اب نیچے یہ جملے مل کر کے آئیں گے اب اس کو مل کر کے ہم پڑھ لیتے ہیں چپ رہ مت مڑ مت رک مت سن پل پر چل غل مت کر گم مت کر پل پر رہ تو یہ جملے ہیں یہ جو ہم نے پڑھے ہیں یہ سبق نمبر آٹھ اور نو دو سبق اس میں پڑھائے گئے ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے یاد کر لیں یہ ملکل آسان سبق ہے اس میں کوئی زیادہ بھاری نہیں ہے پہلے اب کس ہوئی جو ہے نکال لے گا رہ جو سے رمہ سے نہیں پڑھا جا رہا ہے تو اور اس کے بعد میں پھر رمہ سے ہم ملا کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ جو آگے کے جملے ہیں یہ پڑھنا ہمارے لئے بلکل آسان ہو جائے گا سبق نمبر دس انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا یہاں پر ہر لفظ کو جو کھیج کر پڑھنے ہمارے لفظیں یہاں سے وہ آئیں گے جس کو حرف مدہ بھی بولتے ہیں ان کو تھوڑا کھیج کر کے پڑھا جائے گا اس میں کچھ لفظ یہ نیچے جو ہے حرکات کے ہیں اور یہ لفظ جو ہے حرف مدہ کے جن کو کھیج کر پڑھنا ہو انشاءاللہ سبق نمبر دس کل پڑھا جائے گا فقط فاللہ علم